رحمان رہیم آج ہاں موجود ہیں کورٹ پتوہ میں یہ گجرات کا نوائی علاقہ ہے جو کہ ناتحوس کے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں پر ایک بہت اندھوناک واقعہ پیش آیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں ان کے ساتھ ایک دشمنی کرتے ہوئے نہ کہ ان کے صرف ڈھیرے کو آگ لگا دی گئی ہے جن سے ان کے دس جانور موقع پر ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی تڑپ رہے ہیں اس علمناک واقعے پر یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودری شباز رسول صاحب جو کہ چیرمین ہے دیری کیٹل فارمر ایسوسییشن پاکستان کے ہمارے ساتھ کسان بھی موجود ہیں یہاں پر فارمن بھی موجود ہیں علیاس صاحب موجود ہیں جن کے ساتھ یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے چھیک دن ہو گینے کے پراری چھڑی یہ ان وہ ساں کے نواہ گردار کر دیتا ہے کل رات تک کساڑا نوکر دیریو تے ستے آسی رات دا کو دو کدا ٹائی میں تے ساڑے مال ڈنگر تبھی نا ہم لاؤ گیا کہ آگل آ دیتی گئی ہے ان جاگ آئی ہے وہ پینڈ پجیا ہے اسی آئے ہیں موقع آگے بیکھیا تو کچھ ڈنگر جڑے نے ساڑے کو تیرہ کا ڈنگر سا جیسے چکی یارہ بارہ ڈنگر جڑے نو وہ نقصان ہو چکے نے وہ سلاوہ گڑی بھی نا یہ گڑی بھی پہنچ آئی ہے جا انہیں آکے آگشا کے بجائی ہے ہیرہ اسی بارگری میں ہیرہ سان سارے پلسوں نے بھی تلاش اللہ دیتی ہے وہ بھی آکے موقع شوکا بیخ کے ٹھوڑ گئی سر وکیا جڑا ہویا علم ناک ہویا رات نو دو وجے تقریبے نوکر کار گیا انہیں جاگے تلاش دیتی ہے دیرے تے آگے لگ گئی ہے کرو سارے آگے ہیں پجدے پاک دوڑ چی آئے ہیں آکے چاندے ڈنگر جڑے نے وہ بچا لے نے جیدہ چون بارانگ ڈنگر جڑے نے وہ سارے کے اور اے ظلم ہے پاہلیہ صاحبنا بہت زیادہ ایک ہفتہ پہلا ہے نا دی پرادی جڑی ہے ٹارگٹ کر کے سارے گئی ہے اور اس تو بعد ٹارگٹ کر کے کمرے چاگل آگے مال سارے آگیا سارے دی ریکویسٹ ہے اکامے بالا گئے کہ اے نا دی دادرسی کی دی جائے اور ملزمانوں کیفرے کرتا ہوا تک پچھا جائے آج ہم موجود ہیں جی کوٹ پتوہ میں یہ نا تاوس کا نواہی علاقہ ہے اور سب یہ حباب جانتے ہیں کہ نا تا ہاؤس کس بلا کا نام ہے یعنی یہ اس وقت حکومت کا نام ہے اور بالکل یہ حلقہ جو ہے مخترم سپیکر پنجاب جناب پرویزلائی صاحب کا ہے اور یہاں سے ہی ان کے سابعزادہ صاحب چوہدری مونس علائی صاحب آپ ایمینے بھی ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ یہ جو علبناک واقعہ پیش آیا ہے یہ چوہدری برادران کے اپنے گھاؤں میں آیا ہے ان کی ایف آئی آر مجھے ذرا دیجئے گاجی یہ ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اس ایف آئی آر کے مطابق ہے ہم کچھ نہیں چاہتے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اس ایف آئی آر کے مطابق اور ہمارے نقصان کا ازالہ کیا جائے کیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم چھوٹے فارمر ہیں اور ہم چھوٹے فارمرز کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو فارمر اپنے بچوں یہ جو جانور ہوتے ہیں جو ان کی خدمت جب فارمر کرتا ہے نا تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے جانوروں سے وہ پیار کرتا ہے اور جب کوئی رات کے ہندیرے میں آ کر کسی فارمرز کا نقصان کر جائے اس کے بے زبان جانوروں کو جلا جائے اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے اور یہ تکلیف وہیں برداشت کر سکتا ہے جس کا وہ دردے کو جو درد کو محسوس کرتا ہو اگر انسان کے اندر درد کے محسوس کرنے کی حصی ختم ہو گئی ہے پھر اس پہ تو بات نہیں کی جا سکتی یہاں پہ ان کے تیرہ جانور تھے اندر اور اندر ان کی وہ توری کا سٹاک بھی تھا پرالی کا سٹاک تھا کسی نے آ کے پیٹرول کو چھڑکے اس کو آگ لگا دی جانور بھی اندر جال جائیں اور ان کا نقصان بھی ہو جائے بات یہ ہے کہ عام چھوٹے فارمرز کی جان کا مال کا تحفظ ریاست کے ذمہ آتا ہے اور چونکہ یہ حلکہ ہمارے چودری برادران کا ہے یہ آپ کا گاؤں ہیں ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نقصان کا آزالہ کریں ڈی سی ایف اے پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم بلکل اس آواز کو اٹھائیں گے اور اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جس وقت تک ہمارے مخترم علیہ السلام کا نقصان پورا نہ کیا جائے دو دن بعد میری سیکٹری لائف سٹاک کے ساتھ بھی ملاقات ہے یہ معاملہ میں وہاں پہ بھی اٹھاؤں گا اور یہ ہم میڈیا پہ بھی اٹھائیں گے اور اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک ان کے نقصان کا آزالہ نہ کیا جائے یہ جانور نہیں مرے یوں سمجھ لیں کہ ہمارا فارمر مر گیا ہے یہ ہم وہ فارمر ہیں جو آپ کے دروازوں کے اوپر دستک دے کر ہم حالس دودھ آپ کے گھر پہنچاتے ہیں اور اس کی ہمیں یہ سزا ملتی ہے کہ ہماری جو بھی جمع پونجی ہے کوئی رات کے اندھیرے میں آئے اور اس کو جلا دے اور ڈی سی ایف اے کے پلیٹ فارم سے میں اس کی پروپر مضمت کرتا ہوں اور حق میں بالا سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس نقصان کا آزالہ کیا جائے اور یہ نہ ہو کہ ڈی سی ایف اے یہ فارمر اکٹھے ہو جائیں یہ اپنا حق لینے کے لیے باہر روڈ کے اوپر آ جائیں اور اس وقت سے پہلے پہلے ہمیں اس نقصان کا آزالہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست کی ذمہ داران کی اور خاص کر کے یہ چودری برادران کا علاقہ ہے آپ احباب کی یہ ذمہ داری ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارک